بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو بہارے کا جوس پلامز جوس جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ اور ہی مزے کا بنائیں گا اور جتنی گرمی پاڑی ہے اس طرح بنا کے آپ پیئیں خوب انجوائک کریں گے یہ آلو بہارے کا جوس تو ویسے ہی تھنڈا ہوتا ہے اور اس طریقے سے بنائیں گے جیسے میں نے بنائے اس کا تصیر اور تھنڈا ہو جگہ اور مزے کا بنائیں گا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور جو میں نے آلو بہارے لیا ہے یہ تھوڑا سا کھٹا ہے اگر کھٹا نہ ہو تو پھر بیچ میں تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر لیں یہ چار آلو بہارے کے دانے میں نے لیا ہے اور یہ دو گلاس میں جوس بناوں گی اس کو رفلی میں نے اس طرح چوب کر کے رکھا ہے کاٹ کر رکھا ہے اس کو میں بلینڈر جگ میں ایڈ کرنے لگی اس میں میں ون فورت کپ شوگر ایڈ کر رہی ہیں شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ آئیس ایڈ کر رہی ہیں اس میں میں دو گلاس چندہ پانی ایڈ کر رہی ہوں چندہ پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی تک ایڈ یہ دیکھیں آپ کو جیسے یہ اب تھک نظر آ رہا ہے نا اس میں میں پانی نہیں ایڈ کروں گی پانی ایڈ کروں گی تو اس کے فلیور میں فرق آ جائے گا ٹیسٹ میں فرق آ جائے گا اس میں میں وہی جوز ایڈ کروں گی جو میں نے ڈرین کیا نا وہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں گی اور چمچ سے اس کو ہلاتی جاؤں گی اور اس میں سے سارا جوز نکل جائے گا صرف چھل کے رہ جائیں گے دیکھیں نا صرف چھل کے رہ گئے ہیں علو بہارے کے یہ دیکھیں کتنا اچھا جوز بن ہے یہ دیکھیں سابودانہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوئے یہ میں بوائل کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں جیسے چانک بنانے کو دل کرنا ڈرینک تو یہ یوز کر سکتے ہیں تین سے چار دن یہ رام سے چل جاتا ہے یہ گلاس میں نے رکھا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کننرس ملک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے داس منٹ پہلے تو خم ملنگا بھگو کے رکھا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ایڈ کر رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ جتنا پسند کرتے ہیں وہ ساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میں جوز ایڈ کر رہی ہوں یہ جو میں نے جوز بنایا ہے نا ایڈ کر رہی ہوں اب دوسرا گلاس میں ریڈ کرنے لگی ہوں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سابودانہ سابودانہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اپنی پسند کے ساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ون ٹیبل سپون کینڈرنس ملک ایڈ کیا ہے میں نے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ آلو بہرے کا جوز ایڈ کر رہی ہیں آئیس یہ دیکھیں جی آلو بہرے کا جوز ایک میں میں نے یہ سابودانہ ایڈ کیا ہے اور دوسرے میں میں نے تخم ملنگا ایڈ کیا ہے جیسے گرمی بہت زیادہ ہے اور آلو بہارہ تو ایسی بہت تھنڈا ہوتا ہے اور جب اس طرح بنا کے پیئیں گے تو اس کا تصیر اور تھنڈا ہو جائے گا اور گرمی میں تو یہ آپ بنائیں ضرور انجوائے کریں اور اگر ایسی بھی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور جب اس کو پییں گے نا تو اس کو مکس کر کے پینا جیسے اس میں سابودانہ تو ہم لنگا ایڈ کیا ہے نا اور کنڈنس میلک ایڈ کیا ہے تو وہ مکس کریں گے تو پھر دیکھنا اس کا کتنا اچھا فلیور بنے گا اور کتنا اچھا ٹیسٹی بنے گا یہ اور خاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ